اس چھوٹی سے ویڈیو میں بات کریں گے کہ کس طرح ہم اپنے فون سے اپنے موبائل سے دوسرے کو انٹرنیٹ کا کنیکشن یا ڈاٹا دے سکتے ہیں اور کیسے دوسرے سے اسے لے سکتے ہیں اگر آپ اسے نہیں جانتے تو اسے کہتے ہیں ہات سپوٹ چلانا ہو یہ بہت سرل ہے اسے اور بھی سرل بنانے کے لیے اسے تین حصوں میں سمجھ لیتے ہیں پہلے ایک منٹ میں بات کریں گے کہ اپنے موبائل کا انٹرنیٹ یا ڈاٹا دوسرے کو دینا کیسے ہے اور دوسرے سے لینا کیسے ہے دوسری بات سیکھیں گے کہ یہ دونوں کام کیو آر کوڈ سے کیسے کر سکتے ہیں اور پھر ایک منٹ میں ہات سپوٹ کے کچھ ایڈوانس پیچرز کو سمجھیں گے اپنے فون کا انٹرنیٹ یا ڈاٹا دوسرے کو دینے کے لیے آپ کو اپنے فون کو اوپر سے نیچے کو سوائپ کرنا پڑتا ہے آپ کو پتا ہوگا کہ اس سے کچھ طرح کی سیٹنگ کھل جاتی ہیں اور اس میں ایک آ جائے گا ہات سپوٹ اگر نہیں آتا تو اس کو دوبارہ سوائپ کریے ہلکا سا تو دیکھیں موبائل ہات سپوٹ آ گیا اگر آپ کو سیٹنگ کھلنے میں دکت آتی ہے تو موبائل کے سرچ بار میں ہات سپوٹ لکھئے اور جو آپشنز آتے ہیں ان میں سے موبائل ہات سپوٹ چن لیجئے وہیں پہنچ جائیں گے جب ہم موبائل ہات سپوٹ بناتے ہیں یعنی اپنے موبائل کو ایک وائ فائی کی طرح بناتے ہیں تو اس میں اگر وائ فائی کا کنیکشن آ رہا ہوتا ہے تو یہ کہتا ہے پہلے اس کو ہٹا لو تو ہم نے اس کو ہٹا لیا اب اس نے آن کر دیا اب ہمارا موبائل دوسروں کو آس پاس کے ڈیوائز والوں کو ایک وائ فائی کنیکشن کی طرح دیکھے گا اب دیکھیں اس کے نیچے ایک پاس ورڈ ہے اس کا یوز ہوتا ہے دوسرے سے انٹرنیٹ لینے کے لیے اب ہم آ جاتے ہیں دوسرے فون میں جس نے آپ سے ڈاٹا لینا ہے پھر سے ہم اس کو سوائپ کریں گے وائ فائی ابھی آف ہے اس کو آن کر لیتے ہیں جب ہم نے اس کو آن کیا تو اس میں نیٹ ورک دیکھ رہے ہیں یعنی جو وائ فائی کنیکشن سے وہ دیکھ رہے ہیں اور جو ابھی ہم نے اپنا موبائل ہات سپوٹ بنایا تھا وہ بھی یہاں دیکھنے لگ گیا اس کو کلک کریں گے تو یہ پاس ورڈ مانتا ہے جو پاس ورڈ انٹرنیٹ دینے والے نے لگا رکھا ہے وہ پاس ورڈ آپ یہاں ڈالیں گے تو آپ کو اس کے موبائل سے انٹرنیٹ ملنے لگے گا بس سمپل ہے نا یہ دونوں کام آپ کیو آر کوڈ سے کر سکتے ہیں وہ کیسے ہم جاتے ہیں موبائل ہات سپوٹ میں یہ آن کیا ہوا ہے اس میں نیچے دیکھیں کیو آر کوڈ لکھا ہے اس کو جب کلک کرتے ہیں تو یہ کیو آر کوڈ کھل جاتا ہے اس کو آپ کسی کے سامنے رکھ دیں وہ اس کو سکین کرے گا یا کسی کو آپ بھیج دیں یا اس کی پھوٹو بنا لیں نیچے لکھا ہے سی وی ایز ایمیج اور وہ پھوٹو کسی کو بھیج دیں تو اس کو آپ کا انٹرنیٹ ڈاٹا مل جائے گا لیکن ہی ہمیشہ کے لیے نہیں کیول اس سیشن کے لیے ہوگا پاس ورڈ اس کو پھر بھی ڈالنا پڑے گا اب اس کو دوسرے موبائل میں کر کے دکھاتے ہیں دیکھیں ہم نے وائ فائ اون کیا تو اوپر آ گیا ہے چھوٹا سا نشان کیو آر کوڈ کا اسے کلک کریں گے تو کیمرہ کھل جائے گا اس سے دوسرے کا دیا ہوا کیو آر کوڈ سکین کریں گے تو اس کا ہات سپوٹ کھل جائے گا پاس ورڈ ڈالیے اور اس کا انٹرنیٹ استعمال کردیے اب ایک تیسری چھوٹی سی چیز کہ جب آپ ہات سپوٹ بناتے ہیں تو آپ کچھ چیزیں کنٹرول کر سکتے ہیں پھر سے جاتے ہیں وہیں ہات سپوٹ میں ہات سپوٹ آن ہے اس میں دیکھئے نیچے کنفیگر لکھا ہوا ہے آپ کے فون میں تھوڑا سا الگ طرح سے بھی ہو سکتا ہے دیکھیں میں نے کنفیگر دبایا تو اس میں نیٹ ورک کا نام آپ کا جو نام ہے وہ لکھا ہوا ہے آپ اس کو بدل سکتے ہیں نیچے پاس ورڈ لکھا ہوا ہے آپ اس پاس ورڈ کو بھی اپنے حضاب سے ایڈٹ کر سکتے ہیں دو تین اور کنٹرول مل جائیں گے ایک تو یہ کہ آپ کتنا ڈاٹا دوسرے کو دینا چاہتے ہیں اس کی سیمہ تے کر سکتے ہیں اگر آپ نے یہاں پر لکھ دیا جیسے میں لکھتا ہوں 50 ایم بی اگر میں اس کو سیٹ کر دوں گا تو اس سیشن میں 50 ایم بی سے زیادہ ڈاٹا لوگ نہیں لپائیں گے اس ہات سپوٹ سے دوسرا کنٹرول یہ ہے کہ آپ کتنی دیر تک ہات سپوٹ جاری رکھنا چاہتے ہیں جیسے اگر کوئی کام نہیں کر رہا ہے اور ہات سپوٹ کھلا ہوا ہے تو جو ہیکرز ہیں وہ آپ کے فون میں انٹر کر سکتے ہیں اس سے یہ آپ کا ڈاٹا چرا سکتے ہیں تو یہ آپ کو کنٹرول کرنے دیتا ہے کہ کوئی اگر آپ کے ہات سپوٹ کا یوز نہیں کر رہا ہو تو کتنے منٹ بعد یہ اپنے آپ بند ہو جائے تیسرا اس میں کنٹرول یہ ہے کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو ہات سپوٹ ہے وہ کسی کو نجر نہیں آئے تو اس کو آپ ہائٹ کر سکتے ہیں یعنی چھپا سکتے ہیں آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی نمسکار